ایک شخص فرانس کے ائرپورٹ پر وضوح کر رہا تھا اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں سائل نے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے پاگل کھانے ہیں اس نے جواب دیا کہ مجھے تداد کا تو پتہ نہیں ورنہ کچھ ہوں گے سائل نے کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ پاگل کھانے ہیں اور میں یہاں کے ایک پاگل کھانے کے حسرتال میں ایک ڈاپٹر ہوں میری پوری عمر اس تحقیق میں گزری ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں اور پاگل پن سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اکتیار کرنی ضروری ہے میری تحقیق کے مطابق جہاں بہت ساری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خوشک رکھتے ہیں کچھاؤ کی وجہ سے رگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے جو لوگ اس جگہ کو وقتن فوقتن نمی پہنچاتے رہتے ہیں وہ لوگ پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہاتھ پون دونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پچھلے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیڑے جس کی وجہ سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا اس شخص نے کہا کہ کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو گردن کا مسا کیا جاتا ہے اور ہر نمازی دن میں پانچ مرتبہ اپنی گردن کا مسا کرتا ہے اور یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے ڈاکٹر کہنے لگا اسی لیے آپ کے ملک میں لوگ کم تداد میں پاگل پائی جاتے ہیں اللہ اکبر ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی موسیقی موسیقی